وقت کی پٹری پر دوڑتی ٹرین جب یہاں ٹھہرے گی تو اس کے ساتھ آپ کی آنکھیں بھی ان کہانیوں پر رک جائیں گی جو پینٹنگز کے ذریعے دکھائی گئی ہیں تاریخ پر پڑی وقت کی دھوڑ چتاوڑ کی ریلوے اسٹیشن پر سے چھڑ گئی ہیں اور یہاں کی دیواروں پر گہرے رنگوں میں میوار کی شاندار تاریخ کی کچھ کہانیاں سانس لے رہی ہیں اس میں اپنے یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ چتاوڑ میں جو قلعہ ہے یا اپنے ایجے کا احتیاط ہے میوار کا اس کا لوگوں کو چتر دیکھ دیکھ کے معلوم پڑے کی طور گھڑ کے ریلوے اسٹیشن پر خوبصورتی کی مہم کے تحت اسٹیشن انتظامیاں نے رنگوں کا ایسا استعمال کیا ہے کہ یہاں سے گزرنے والے مسافر سمجھ سکیں کہ میوار کی سرزمی کیسے کیسے بہادر پیدا کیے ہیں ویٹنگ ہال ہو یا پھر پلٹ فارم کی دیواریں ہر جگہ میوار کی بہادری اور یہاں کی تاریخ چھلتی نظر آئے گی یہ وہ کہانیاں ہیں جو لوگوں نے صرف کتابوں میں ہی پڑھی تھی یہاں اسٹیشن کی ایک بھی دیوار ایسی نہیں ہے جو میوار کے بہادروں اور وہاں کی ثقافت سے بھری نہ ہو میوار کی تاریخ کا ہر کردار یہاں انوکھے انداز میں کہانی بیان کر رہا ہے چاہے وہ سومی بھکت چیتک ہو یا ہاتھی رام پرساد دانویر بھاما شاہ ہو یا پھر راج کمار کے لیے اپنے بیٹے کو بنویر کے حوالے کرتی پن نہ دھائے اسی زخموں والے رانہ سانگا ہو یا میوار کی آن بچانے کے لیے جوہر کرتی رانی پد منی یہ پینٹنگز بھیلوارا ہے کی ایک پینٹنگز نے بنائی ہے ان کے فن سے خوش ہو کر ریلوے نے انہیں انام اکرام سے بھی نوازا ہے واقعی یہ پہل لا جواب اور حیرت انگیز ہے میوار کی سرزمی پر اگر اس طرح کا پرتپاک استقبال کیا جائے تو کیا کہنے ٹرین سے سفر کے دوران آپ نے کھڑکیوں سے کھیت کھلیان تو خوب دیکھیں ہوں گے لیکن یہ ایک ایسا اسٹیشن ہے جہاں وقت کی کھڑکی سے راجستان کی تاریخ چھلکتی ہے گر رپورٹ ای ٹی بھارت